السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج کی ویڈیو کچن گارڈننگ یعنی گھر کے استعمال کی سبسیاں اپنے گھر میں ہی اگانا کے نہایت مفید اور اچھا مشغلہ ہے اس سے نہ صرف آپ آرگینک سبسیاں حاصل کرتے ہیں اپنے کچن کے لئے اپنے کھانے پینے کے لئے بلکہ آپ فضاء کو بھی بہترین بناتے ہیں کیونکہ پوتوں کے اگنے کی وجہ سے فضاء میں ایک بہترین پوزٹیف تبدیلی آتی ہے جو کہ سواب کا کام ہے آپ ایک خوشگوار فضاء دنیا کو بھی گفٹ کرتے ہیں اور خود بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں کوئی بھی کام جب شروع شروع میں کیا جائے تو اس میں کچھ مشکلات اور کچھ پریشانیاں اور کچھ نکامیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح سے جو لوگ گارڈننگ کی طرف آئیں گے بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر انسان کو آنا چاہیے ہر گھر میں کیچن گارڈننگ کا احتمام ہونا چاہیے یہ ویٹ گراس میں نے اپنے گھر میں گیا ہے ویٹ گراس بہت سے ویٹامینز مینرلز اور بہت سے قیمتی اجزاء سے مزین ہے کچھن گارڈنن کے لئے آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی آپ گھر کے ٹوٹے بھوٹے برطن جیسے ٹوٹی ہوئی چھابیاں وغیرہ کوئی اور برطن کنٹینر جو کہ آپ کے گھر کے ٹوٹ جاتے ہیں لیک کر جاتے ہیں آپ یہ سب کچھ انہی میں کر سکتے ہیں ہر موسم میں کون کون سی سبتیاں آپ نے اگانی ہیں اس کے لئے یوٹیوب پہ مختلف ماہرین کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ہر ماہ کے حساب سے کہ ہر ماہ میں آپ کون سی سبتیاں ہوا سکتے ہیں ان سبتیوں میں ویٹامینز مینرلز انٹی آکسیڈنٹ انٹی ایجنگ اور بہت ہی مفید اجزاء پائے جاتے ہیں ان کے گانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ایم ای سی پی ایچ ڈی ان کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کو گائیں پادیوار زیادہ بڑھائیں اس پر ان کا فوکس زیادہ ہے لیکن اس کی جو انسانی صحت پر اثرات ہیں جو وہ سپری اور فرٹریلائزر استعمال کرتے ہیں اس طرف ان کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے اور اپنی تعلیم اکمل کرنے کے بعد جا وہ کسی کے پاس جواب کے لئے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے لئے اس کے سامنے یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ پروڈیکشن ایسے کام کرے کہ جس سے سبچیوں کی اور فروٹس کی اور تمام جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کی پروڈیکشن زیادہ ہو اس کے سامنے انسانی زندگی کی فلا یا انسانی صحت پر اس کے جو برے اثرات ہیں ان پر اس کی توجہ نہیں دی ہوتی اس لئے ہمارا بڑا لکھا طبقہ جو کہ ذریعہ یونیورسٹریز سے پڑا ہوا ہوتا ہے ان کی زیادہ فوکس اسی بات پر ہوتا ہے کہ کوانٹٹی کو بڑھایا جائے سید کے حوالے سے کوالٹی پہ توجہ نہیں دی جاتی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر سبزیاں پہلے ہو گائیں پھر اسی طرح سے سبزیاں اور پھر آہستہ سید سے فروٹ یہ سبزیاں بہت سستی بہت کام لاغت میں ہم اپنے گھروں میں اگا سکتے ہیں اور فضا کو بھی بہترین بنا سکتے ہیں فضا کو بہترین بنا کر نہ صرف ہم اپنے لئے برکہ اپنے قرب و جوار کے لئے بھی بہترین آکسیجن اور بہترین محول پیدا کر سکتے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ کا بہترین کام